اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ دوستو آج کی ویڈیو میں قطر سے ریلیٹیڈ کچھ تازہ جانکاری فریش اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں تو ویڈیو کا آخرت ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے دوستو قطر میں کرونٹین کا جو رول چینج ہونے والا ہے 29 اپریل سے اگر آپ نے اس والی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر کلک کر کے دیکھ لیں بہت ہی انفورمیٹیو ویڈیو ہے اب ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد آل سانی کو کنگ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے انوائٹیشن ملا ہے جس میں شیخ تمیم بن حمد آل سانی کو سعودی عرب ویزیٹ کرنے کی دعوت دی گئی ہے دوستو اس سے پہلے تک کورونا ویکسین کا دوسرا ڈوز لوسیل یا الوکرا میں دیا جاتا تھا لیکن اب پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن کچھ لوگوں کے موبائل میں میسیج بھیج رہا ہے ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جس جگہ سے ویکسین کا پہلا ڈوز لیا تھا وہیں جا کر دوسرا ڈوز لگوا لیں آپ میں سے جن بھائیوں کو اس طرح کا میسیج آئے اس پر ضرور دھیان دیں کیونکہ لوسیل اور الوکرا میں ابھی بہت زیادہ رش چل رہا ہے قطر یرویز کارگو نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین سینو فارما کا تین لاکھ نوے ہزار ڈوز چائنہ سے لبنان اور جورڈن ٹرانسپورٹ کیا ہے قطر اوقاف میں حج و عمرہ کے مدیر نے کہا ہے کہ قطریوں یا خارجیوں کو عمرہ میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ ویکسین کا دونوں ڈوز لگوا لیے ہوں یا کم سے کم ایک ڈوز لے لیے ہوں اور لیے ہوئے چودہ دن گزر گئے ہوں یہ عمرہ میں جانے کے لیے بیسک شرط ہے قطر یئر ویز نے کہا ہے کہ ابھی کورنٹین کی جو پولیسی میں جو بھی چینجنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں آثورائزڈ ڈپارٹمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے ڈسکوبر قطر جلد ہی ان پسنجروں سے کنٹیکٹ کرے گا جن کا ہوتل بوکنگ ہے تاکہ اس میٹر کو سولو کیا جا سکے اور اس کو فیوچر میں کسی طرح کا پریشانی نہ ہو قطر میں 27 اپریل یعنی آج پچھلے 24 گھنٹوں میں 695 کرونا کے نئے کیس ریکارڈ ہوئے 454 سوسائٹی کے لوگوں میں یعنی لوکل میں جبکہ 241 باہر سے آنے والوں میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 1612 لوگ اس وائرس سے ٹھیک ہو کر ہسپیٹانوں سے نکل کر اپنے گھروں کو گئے جبکہ چار لوگوں کی اس سے موت ہو گئی قطر میں ابھی تک 14,79,633 کوویڈ ڈائنٹین کی ویکسین لوگوں کو دی جا چکی ہے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو قطر سے ریلیٹڈ اسی طرح کی جانکاری اسی طرح کی جنون اپ ڈیٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ